نَخْمَلْهُ وَنَسُلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ عَلِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَارِ الرَّحِيمِ میرے پیارے بھائی وبدلگ و دوستوں اور پیارے بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ کی خیریت اللہ کریم سے نیک پر تو ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیوں کو دون جہانوں کے خوشیہ نصیب فرمائے وہ ہر قسم کے دکھ در سے دور رکھے اور میری وہ بہنیں بھائی جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کے کھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے اور بے رزگاروں کو خلال و پاپرزکہ برکت والا رزگار عطا فرمائے آمین سمم آمین آپ نے کہو اس وی فی آز سٹار و ٹی وی کی جانب سے ایک مختصف سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کی فضل کرم سے ایک خاص عنوان لے کے آیا ہوں کافی ریسرچ کے بعد اور وہ عنوان ایسا ہے کہ چند ساتھی بار بار کومنٹس بھی کر رہے تھے اور فون پہ بھی بات ہوئی تھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ٹوٹکا بتائیے جن کے ہمارے بال جو ہیں وہ گرتے ہیں اور دن بہ دن یعنی کہ ہم جوان ہیں اور ہمارے بال گر رہے ہیں اور سفید ہی آ رہی ہے اس کا کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ ہمیں اس کا افادہ ہو اور ہماری بیماری دور ہو تو میرے بھائی وزرگو دوستو آج کی ویڈیو اللہ پاک کی فضل کرم سے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے بال گرنا بن، بال سفید ہونا بن اللہ پاک کی فضل کرم سے گریجو لیے آپ لوگ یہ بال کالے ہوتے جائیں گے لیکن بشک یہ کہ اگر آپ لوگ اس ٹوٹکے پر عمل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے رہیں ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن بڑھنے سے پہلے وہی خواست کہ جو ساتھی ہمارے چلے پر نئے ہیں ضرور ہی آپ کے ساتھ میں لگا ہوا ریڈ بطن سبسکرائب کو اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہم لوگ انکرئی ہو سکیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ سٹار بک ٹی وی کے ہر آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن اور ٹائم آپ لوگ کو مل سکیں جیتے رہے ہیں آبال رہے تو بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے لوگ جن کے بال گرتے ہیں اور جن کے بال دن بدن سفید ہوتے جاتے ہیں نزلے کی وجہ سے ہوتے ہوں یا اپنی اوت پریشانگی یا پانی کی وجہ سے ہوتے ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ہی بہت ہی زیادہ قیمتی ٹوٹکا بتانے والا ہوں اس ٹوٹکے کو ضرور لکھئے گا نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے جی اور آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور اس مشکلات سے نکر سکیں ٹھیک ہے تو اللہ پاکہ فضل و کرم سے یہ جوانوں کیلئے ہے دیکھیں کم از کم چاریس سال تک تو بالے میں سفیدی تقریبا نہیں آنی چاہیے اگر آپ ہی آتی ہے تو اس پہ سبر کرنا چاہیے اور یہ سفیدی جو ہوتی ہے یہ بھی بزرگی کی علامت ہوتی ہے اس پہ زیادہ خفا نہ ہوا کریں یہ انسان کو یاد دلاتی ہے آخر کی زندگی کی کہ میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستوں بستگاری کر لو اور یہی سے آپ لوگ کی گنتی کے دن شروع ہیں اور آپ بونس میں جل رہے ہو اپنے وقت کو قیمتی بناو تو میری باتوں کو مائن نہ کیجئے گا یہ باتیں بڑے قیمتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کے لئے ہر بندے نے جانا ہے کوئی بھی بندہ جیسے ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں کوئی بھی بندہ یہ نیانا ہے لیکن اللہ کریم ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیف فرمائے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ بہت اچھی ہو بہت ہی محبت کرنے والے ہو میری باتوں کو مائنڈ نہ کیجئے گا ہمیشہ موت کو یاد رکھیے گا ہمیشہ نگا عمل کرتے رہے گا انشاءاللہ کوئی بھی دکھت آپ تک نہیں پہنچے گا اللہ پاکی فرمائے تو میں وہی ارز کرتا چلوں جن کو یہ پرابلم ہے بال سے فیر ہو رہے ہیں اور جواری میں ہی اور بال گر رہے ہیں بالوں میں استقامت نہیں ہے جال نہیں ہے بے جال ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت خوبصورت سا ٹوٹکا بتانے والا ہوں اس ٹوٹکے کو ضرور یاد رکھیے گا ساتھ میں جتے بھی آپ کے سننے والے یاد دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہوا ٹھیک ہے جی اللہ پاکی فرمائے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ پانچ چمچ بڑے کھانے والے جو ہوتے ہیں کھانے والے چمچ آپ لوگوں نے کلونجی آئل لینا ہے پانچ چمچ کلونجی آئل پانچ لیتے ہیں دس لیتے ہیں this is depend on you as we wish جیسے کہ آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ڈبل لے لیں اگر سنگل ریمیڈی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اپلائی کرنے کے بعد پھر مزید بنانا چاہتے ہیں تب بھی یہ آپ پر depend ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی آپ لوگوں نے پانچ تولے یا پانچ بڑے چمچ جو کھانے والے ہیں پانچ تولے یا پانچ بڑے چمچ آپ لوگوں نے کلونجی آئل لینے ہیں ملتا ہے کاؤسٹر آئل کاؤسٹر آئل آپ نے مانگا کے اس میں سے پانچ چمچ بھر کے یا پانچ تولے لے کے وضع کے حساب سے آپ اس کلونجی آئلمش کاؤسٹر آئل کو مکس کر دینا ہے اس کو مکس کر دینے کے بعد پورا ہلا کر پھر آپ لوگوں نے میتھی لینی ہے میتھی میتھی آپ کو بازار سے پنساز سٹور سے اچھی مل جائے گی کوئی بھی ایسا پنساز سٹور ایسا پنساز سٹور کی پاس نہ جائے جس کے پاس مہینہ میں بھی کوئی بندہ نہیں جاتا اور وہ چیزیں اس کے پاس زمانے کی پڑی ہوتی ہیں پرانی تو اس کو زنگا لگا ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ لوگوں نہیں لے کے شہر کے بڑی دکان میں جائے گا جس میں روٹین سے لوگ آتے ہیں زیادہ ہو سیلیوں کی زیادہ ہوتی ہو ان کا پروڈکٹ چل رہا ہو اور ان سے لکھتے ہیں تاکہ چیز آپ کو فریش ملے اچھی ملے تازہ ملے اور تاکہ وہ ایفیکٹیڈ ہو ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ نے میتھی ان سے لے لینے ہیں ٹھیک ہے یہ تینے چیز آپ انہی سے انہی سے مل جائیں گے کاؤسٹرائل بھی مل جائے گا کلونجی آئل بھی مل جائے گا اور صاحب میں آپ نے میتھی دانیں میتھی دانیں سائل میں چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس میں کافی مغالطی میں ہوتے ہیں میتھڑ کی کہ آپ میںتھڑ کے بات کر رہے ہیں کہ میتھی بات کر رہے ہیں تو میتھڑہ ہوتا ہے میتھرہ کے دانہ یہ تقریباً تھوڑا سا زندی مائل ہوتا ہے اور یہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جیسے کہ گیندم کا دانہ لینے یا اسے تھوڑا چھوٹا یہ میتھرے کا دانہ ایسا ہوتا ہے اور میتھی جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سے پن sparkle ہوتھی کہ ہوتی ہے ایک ساتھ تقریباً یا ہاں پنک اور یلو تقریباً جوانا اس سے ہرکی آتی ہے آپ نے جو نہ اس کے سائے بھی جو نے میتھر سے چھوٹا ہوتا ہے اب اس کو آپ نے کمپیر کس طرح کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ بھی پنساز سٹور نے مجھے پنساری نے مجھے میتھری دی ہے یا میتھرا دیا ہے تو آپ نے اس کو پتہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو کہنا ہے کہ بھائی آپ کی پاس میتھرا ہے میتھرا تو وہ کہے گا جی ہاں ہے تو آپ اسے کہیں گے جی تھوڑا سا دیجئے گا جب وہ آپ کو میتھرا دیتا ہے تو آپ میتھر کو پہلے چیک کرنے تو وہ زردی مائل ہوگا اس کا دانہ تھوڑا سا بڑا ہوگا میتھرا جو ہوتا ہے یہ اچار میں ڈالا جاتا ہے جو آپ کو اچار میں جب آپ اچار کھاتی ہو اس میں آپ جو آپ کی جو دانے نگلتے ہیں جس وہ جو ہے نا وہ میتھرا ہوتا ہے اور جو نا اس کی کوئی زیادہ افادیت صحت کے لیے نہیں ہوتی صرف اچار کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اچار میں گارہ پڑھ لانے کے لیے یہ ایک 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 آئٹم ہے جو کہ اچار والے اس میں شامل کرتے ہیں ادروائز میتھی جو ہے میتھی بہت ہی بیسٹ عمل ہے بہت ہی بیسٹ ہے آپ کے جوڑوں کے ذرد کو آپ کے قبض کو آپ کے میدی کی بیماریوں کو اور آپ کو جوہنہ آپ کے حافظے کو اپنے نظر کو تیز کرتا ہے بہت ہی زبردست ہے میتھی کا سار بھی آپ کھا سکتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور میتھی کی وہ ہے وہ قصور کی ہے اگر لگ سے بھائی لگ آپ کو ملتی ہے تو ضرور انجائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہے پھر اس سے آپ نے کہنا اس مرسال سے کہ میتھر بھی جانا ہے پھر اس کو میتھی دیں دو پھر میتھی اب پھر وہ آپ سے پھر اگر آپ اس کو ڈائریک میتھی کہیں گے وہ آپ کو میتھر پکڑوا دیتا ہے جب آپ اس کو میتھر کہتے ہیں وہ آپ کو میتھی پکڑوا دیتا ہے تو جنرال ان کو بھی باز بھائی لگا ہے جو چھوٹا وہ آپ نے پرچیس کر لینا ہے ٹھیک ہے پانچ تولے دست تولے جتنے بھی آپ نے اپنے حساب سے آپ نے پرچیس کر لینا ہے ٹھیک وہ آپ لیتے ہیں گا اور جو ہی لیتے ہیں تو اللہ پاپ کے فضلکم جیسے میں نے کہا کہ پانچ تولے یا پانچ بڑے چمچ کھانے والے جو ہیں وہ کسٹر آل پانچ کلونجی آل اور بیچ میں آپ اپنے دھائی چمچ کھانے والے دھائی چمچ کھانے والے میتھی جو ہے آپ نے حساب سے دھائی چمچ نکال گئی اس میں مکس کر دینی ہے اور پھر اس کو آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے اور آگ پہ رکھ دینے کے بعد اس کو آپ نے اللہ پاک کے فضلکم سے خوب پکانا ہے جب وہ ایسا پک جائے کہ یہ جو میتھی کے دانے ہیں یہ اندر بلکل براؤن ہو جائیں اور آپ پر تیل یہ جو آپ نے جو مرکب رکھا ہوا تھا کلونجی اور یہ کسٹر آل اس اِل کا بلکل پک جائے اس کو اٹار لینا ہے اٹارنے کے بعد اس co سرد کردینا ہے جب یہ سرد ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس کو فیلٹر کردی کردینا ہے فیلٹر کے بعد اس کو آپ لوگوں نے اسی بوٹل میں سیو drill رکھینا ہے اور اسhotir کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے تو اس سے پہلے اس پھر آپ لوگے میں کیا کرنا ہے جی اللہ کریح سے شفا مانگنی ہے آپ نے دو니까г جو راکر نفل پڑھنے کے بعد آپ نے بتوفیق صدقہ اسی نیت سے دینا ہے کہ یہ اللہ یہ میری بیماری ہے یہ پرابلم ہے مجھے اور آپ لوگوں نے دعا مانگ کے ٹھیک ہے پھر اسی عمل کو آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں پہلے اپنے رب جلال شہر مانگنا ہے کہ اللہ اس میں شفا طاف ہونا پھر وہ شفا ڈالنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی ہے اور جب وہ اللہ شفا نہیں دیتا تو دنیا کی کوئی اسی طاقت بھی ہے نہ کوئی شفا نہیں دے سکتی ٹھیک ہے نا میرے بھائی وزو ساری دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ کو عزت دینا چاہیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی سارے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ کو زلط دینا چاہیں پھر بھی زلط نہیں دے سکتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رضا شامل حال نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ سو امپورٹنٹ فار اس ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اسی چیز کو پرفارم کرنا ہے اور پھر جب رات کو سویں گے روحت کو سونے کے وقت پہ آپ نے تلے میں وہ تیل ڈال دینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ تین اونیا آپ نے اس میں یوں کر دینا ہے اور بالوں کی جڑوں جڑوں میں آپ لوگوں نے پہلے بیچ سے اور پھر اس طرح سے رائٹ سائیڈ سے پھر لفٹ سائیڈ سے سارے بالوں کو آپ نے اس میں سے جڑوں جڑوں میں اس کو لگانا ہے بالوں کی جڑیں ہیں اس میں آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے یہ نہیں کہ جو آپ نے جتا میں مرکب بنایا ہے جی اٹھا گیا جی وہی فیاض نے کہا تھا کہ پوری بوٹر جو ہے وہ سر پر انڈیل دینا نہیں اس طرح نہیں آپ نے بس تھوڑا تھوڑا لے کے آپ نے تھوڑا سا ڈالا اسی تیل کو آپ نے پورے باندھ پہنچانا ہے اس کے اینڈ میں ساتھ ساتھ پھر آپ نے نیم آدمی ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے سو جانا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کم از کم بیس پچیس دن کنٹینیوزلی کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے اثرات آپ کو پھر محسوس ہوں گے اتنا جلدی بھی نہیں ہوتا کیونکہ مرد تھوڑا سا شدید ہوتا ہے ٹائم لیتا ہے بیماری دور ہوتی ہے لیکن گریجولی لوگ دور ہوتی ہے تو یہ آپ کے لئے اچھا سا ٹوٹا تھا امیر ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اسی علیے میں ایک دوسری چیز بھی شیئر کرتا چاہوں کہ اگر کسی بندوں کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شوگر ہے شوگر کی پرابلم ہے اسے ٹھیک ہے اسے فیر ہوتی ہے تو یہ میتھی جو ہے اس کا آدھا چمچ صبح نہار مو گرم پانی کے ساتھ آپ تک لے سکتے ہیں صرف ون ٹائم ون ٹائم میتھی ون ٹائم میتھی ون ٹائم میتھی you can take it on every morning ٹھیک ہے بلکہ ہاف ہارڈ ہافی سپون جو ہوتی ہے آپ دوگر لینے ہیں انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا آپ کی بیماری جو شوگر کی بیماری ہوگی اللہ پاک فضل کرم سے انشاءاللہ بددری دور ہوتی جائے گی آپ کو شفا ملتی جائے گی آپ کے روٹین ورگ آپ کے آسحاب ٹھیک ہوتے جائیں گے آپ نے طاقت آتی رہے گی آسحاب ملبوط ہوگی حافظہ ملبوط ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پاک فضل کرم سے ہوتی افادہ ہوگا اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگ ہوگی ہوئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب چینل میں جو نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور بہت بہت زیادہ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی اہم پوڈکا تھا تو میں نے کہا یہ چینل ساتھوں کے اصلاف پر مجھے دیوان کر میں نے جو نہیں یہ آپ کو شیئر کیا ہے ضرور آپ سب لوگ پرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اسٹار بوٹ ٹی وی کے سامس بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ